بسم اللہ الرحمن الرحیم نشرا فاؤنڈیشن سے ہے اس لیے پہلے میں آپ سب کو خوشحامدیت کہنے اور آپ کی پیزی رائے کے لیے خود کو پیش کرنے کی سعادت اور اعزاز اور شرف حاصل کرلوں مجھے چونکہ یہ فریضہ تفیض ہوا ہے کہ میں آج کی محفل کے تعلق سے اتدائی معروضات پیش کروں گفتگو کروں تو میں اپنے اس موضوع ہی پر مرتقز اپنے توجہ کرتے ہوئے پہلے تو یہی ارز کروں گا کہ آج کا موضوع اتنا وقی بسیط گہرہ پھیلا ہوا اور متنوہ کیفیات کا حامل ہے کہ اس پر گفتگو اصل میں عشق پر گفتگو سے عبارت ہے اس پر گفتگو نات کے حوالوں اور مطالبات کے تعلق سے عبارت ہے اور نات بھی کس کی یا ناتیں بھی کس کی اس شخصیت کی کہ جس نے برے سغیر ہندو پاکستان میں روحانی فکری اور ذہنی انقلاب لاکے اس وقت لوگوں کو سرشاری سے اور کیفیت سے اور عشق کی سرمستی سے آشنا کیا جس وقت عالمی حالات کے زیر اثر اس خطے میں عدبار انتشار افتراق اختلاف اور شناخت کے کھو جانے کا احساس بہت گہرہ ہوتا جا رہا تھا کوئی حجت کوئی ضرورت نہیں ہے استقلف کی کہ تاریخ کے انعراق کو پھر سے زیر بحث لائے جائے لیکن نہایت اختصار سے میں ارز کرنا چاہتا ہوں کہ جس وقت حضرت احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اس دنیا میں تشریف لائے اس وقت برے سغیر کی حالت بہت زیادہ اس لیے خراب تھی کہ یہ سن اٹھارہ سو چھپن تھا گوئے جس وقت جنگ آزادی شروع ہوئی یا لڑی گئی تو اس وقت آپ ایک سال کے تھے اس عالم میں جس بچے کی پرورش ہوئی ہو اس کی ذہنی کیفیت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے اور جب آپ کا انتقال ہوا تو اس وقت خلافت مومنٹ اپنے اروج پر تھا یعنی انیس سو اکیس میں آپ کی رہلت ہوئی اور نام دیکھئے کام دیکھئے عشق کیفیت دیکھئے تو نام کا اثر تو بہت ہوتا ہی ہے نام آپ کا محمد رکھا گیا تھا دادا نے آپ کا نام احمد اور احمد رضا رکھا اور تاریخ نام المختار آپ کا ہے یہاں جو لوگ بھی آج اس گفتگو کو سننے بیٹھے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ وہ نات کی تفہیم کے لیے آئے ہیں نات کی نزاکتوں کی تفہیم کے لیے آئے ہیں نات کے تقاضوں کی تفہیم کے لیے آئے ہیں اور نات میرے خیال میں ذریعہ تفہیم کائنات ہے نات ذریعہ تفہیم کائنات اس لیے ہے کہ نات وجہ وجود کائنات کے لیے لکھی جاتی ہے اور یوں بھی آپ یہ دیکھئے کہ نات کا تقاضہ یہ ہے یہاں اکابرین بیٹھے ہیں اہل علم بیٹھے ہیں کہ جس میں وصفے جناب احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وسلم احمد مشتبہ اگر مدینہ کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ یہ کیفیات کا شیر تو ہو سکتا ہے مدینہ کے شبروس کے حوالے سے کوئی بات کی جائے تو وہاں واردات واردات قلبی کا شیر تو ہو سکتا ہے یا وہاں دعا کی جائے اور کیفیات میں اپنے آپ کو سرشاہ پا کے کچھ کہا جائے تو وہ مناجات کا شیر تو ہو سکتا ہے لیکن مجرد نات کے شیر کا تقاضی یہ ہے کہ اس میں بات ہو تو حضور انور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حوالے سے ہو اور یہاں اہم بات یہ ہے کہ آلہ حضرت کی شائری کہ بیشتر اشاق اور ہر نات کا شیر اس وصف سے مرسا ہے آراستہ ہے یہ تخصص ہے یہ امتیاز ہے اور آپ یوں بھی دیکھ لیجئے میں ارز کروں کہ ان کا جو سلام ہے یہاں اکابرین بیٹھیں اور یہ بات ظاہر ہے کہ زیر بحث آئے گی لیکن سلام میں ایک چیز تو قصیدے کی کیفیت تو اپنے جگہ ہے ہی لیکن ایک سنف ہوا کرتی تھی کبھی سراب سرابے کی یا سرابا اس میں شورا اپنے محبوب کے سر سے لے کے پاؤں تک قد و قامت اور حسن اور نگار ان کی گفتگو کرتے تھے لیکن یہاں آپ دیکھیں کہ سلام میں پہلی بات تو یہ کہ نات کا پورا احتمام التزام رکھا گیا کہ ایک ایک شیر نات ہی کا ہو دوسری بات سرابے کا احتمام رکھا گیا کہ پھر سر سے لے کے اور پاؤں تک اور وہ بھی تسلسل سے بیان ہو ایک ایک چیز کا وصف اور وہ بھی نات کی زہل میں آئے اور قصیدے کا رنگ بھی ہو تو یہ تمام کیفیات ہرچند کے آلہ حضرت کا حوالہ صرف نات نہیں ہے بلکہ کائنات میں جتنے علوم ہیں ان میں سے بہت سارے علوم پر آپ نے لکھا ہے اور کمال لکھا ہے لیکن یہاں میں بات ختم کرنا چاہتا ہوں کہ بنیادی بات اور بنیادی حوالہ نات کا اس لیے بنتا ہے کہ آپ کا یہ پیغام آپ کا یہ خیال اور آپ کا یہ فلسفہ تھا جو آج تک قائم ہے کہ مسلمان بغیر عشق رسالت کی کیفیت کے کلمہ گوت ہو سکتا ہے عمالی مسلمان نہیں ہو سکتا اور یہی بات غالبا جو مسلمان نہیں ہیں لیکن با اختیار ہیں اور بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں انہیں پتا ہے کہ جتنے کتابیں اللہ کی جانب سے اللہ کی طرف سے آئیں ان سب میرے دو بدل کر دیا گیا لیکن قرآن میرے دو بدل نہ تو کیا گیا اور نہ کیا جا سکتا ہے اس لیے کہ اس کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے خود لیا ہے وہ بھی یہ جانتے ہیں تو وہ یہ جانتے ہیں تو اس طرف آنے کی کوشش اب انہوں نے چھوڑ دیا کرنا لیکن وہ ایک کوشش میں ضرور لگے ہوئے ہیں کہ عشق رسالت سے سرشار مسلمان جو جذباتی کیفیت میں آکے جنون میں آکے اپنی اس منزل کو پانے کی صحیح کرتے ہیں کہ جو واقعی ان کی منزل ہے اس سے انہیں دور کر دیا جائے اس لیے اس وقت اعلیٰ حضرت کو نصاب کی صورت میں سمجھنا پڑھنا بہت ضروری ہے جو بھی یہ کام کریں اس وقت گفتگو میں بھی جو کام کریں گے احمد جاویز صاحب ان کا نام ہے ان کا مقام ہے ان کا انداز ہے ان کا اسلوب ہے ان کا طریقہ ہے ان کا مطالعہ ہے ان کی گہرائی اور گیرائی ہے ان کی بصیرت ہے ان کا شعور ہے آگئی ہے ادراک ہے اور ساتھ ہی ساتھ پھر جو یہاں ہمارے دوسرے مہمانے خصوصی بیٹھے ہیں ان کا اپنا انداز ہے حوالہ ہے جب انات آلہ حضرت کی پڑھتے ہیں حضرت عویس رضا قادری صاحب مددللہ العالی دام برکاتہ العالیہ جب انات پڑھتے ہیں تو لگتا یہ ہے کہ جہاں یہ نات پڑھ رہے ہیں وہاں امبر اور عود کو بکھیرہ جا رہا ہے وہ اور امبر اور عود جو ہے وہ ناک کے ذریعے نہیں روح کے ذریعے اندر اترتا ہے یہ کیفیت ان کی ہے اور اس لیے جہاں جہاں یہ جاتے ہیں جو در جو لوگ اس لیے انہیں سننے آتے ہیں کہ ان کے ذریعے وہ اپنے اندر نات کا وہ حوالہ اتارتے ہیں جس حوالے کے لیے میں نے ارز کیا کہ وہ ذریعہ ہے تفیم کائنات کا اس لیے ان کا کام بہت بڑا اور میں انہیں سلام اس لیے ارز کرنا چاہتا ہوں کہ انہوں نے منقلب کر دیا ہے معاشرے کو اور خصوصا جہاں جہاں یہ گئے ہیں نوجوانوں میں جو ایک لہر آئی ہے جو کیفیت آئی ہے وہ قابل ذکر ہے وہ قابل قدر ہے وہ قابل فخر ہے یہ کام اتنا بڑا ہے کہ اس پر جتنا انہیں سلام پیش کیا جائے کم ہے یہاں میں بات ختم کرنا چاہوں گا کہ یہ محفل اصل میں آلہ حضرت کی محفل ہے اور آلہ حضرت کی محفل عشق کی محفل ہے سرشاری کی محفل ہے سرمستی کی محفل ہے اس محفل کے لیے یقناں تغذل سے آراست شیر ہے لیکن اس محفل کے لیے کہا جا ہے تو اس کا مفہم کچھ ہوگا کچھ اور ہوگا کہ اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنے خوبصورت ہے اس کی محفل میں بیٹھ کر دیکھو زندگی کتنے خوبصورت ہے حسن حسن جلوے جلوے صرف احساس کی ضرورت ہے شکریہ